فیصل بن مساد بن عبدالعزیز مساد بن عبدالعزیز کا بیٹا اور اپنے تایا شاہ فیصل بن عبدالعزیز کا قاتل تھا فیصل بن مساد 1944 کو پیدا ہوا اس کا والد مساد بن عبدالعزیز آل سعود شاہ فیصل بن عبدالعزیز آل سعود کا ستہلہ بھائی تھا 1966 میں شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے ریاض میں نیا ٹیلی ویجن اسٹیشن قائم کیا جس کی مخالفت وہاں کے مذہبی حلقوں سے کی جا رہی تھی اسی سال ٹیلی ویجن اسٹیشن پر حملے کے دوران فیصل بن مساد کا بڑا بھائی خالد ہلاک ہو گیا اس کی موت کے تفصیلات متنازع رہی ہیں بعض رپورٹوں کے مطابق وہ اپنے ہی گھر کے باہر گرفتاری پر مضاحمت کرتے ہوئے مارا گیا رہاستہائے متحدہ چھوڑنے کے بعد فیصل بن مساد بیروت چلا گیا ناملوم وجوہات کی بنا پر وہ مشرقی جرمنی بھی گیا جب وہ سعودی عرب واپس آیا تو سعودی حکام نے بیرون ملک اس کے معاملات کی وجہ سے اس کا پاسپورٹ زبط کر لیا اس نے شاہ سعود یونیورسٹی ریاض میں پڑھانا شروع کر دیا وہ اپنی گرل فرنڈ کرسٹینہ سورما کے ساتھ رابطے میں رہا جو قتل کے وقت چھبیس سال کی تھی کرسٹین سورما کا مقصد اسرائیل کے ساتھ امن کے حصول میں سعودی مفاد کو دیکھنا تھا جو حکمران شاہ فیصل بن عبدالعزیز ہوتے ممکن نظر نہیں آتا تھا مارچ انیس سو پچھتر کو وہ ریاض کے شاہی محل میں گیا جہاں اس وقت شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے ایک میٹنگ کا اینکاد کیا تھا جسے مجلس کہا جاتا ہے وہ کوئیتی وفد میں شامل ہو کر بادشاہ سے ملنے کے لیے لائن میں کھڑا ہو گیا شاہ فیصل نے اپنے بطھیجے کو پہچان لیا اور اپنا سر جھکایا تاکہ احترام کی ایک علامت کے طور پر سر کا بوسہ لے سکے تاہم فیصل بن مساد نے اپنے لباس میں چھپے بستہول کو نکال کر شاہ فیصل کے سر میں دو گولیاں مار تھی اس کی تیسری گولی نشانے پر نہیں لگی اور اس نے پستہول پھینک دی شاہ فیصل فرش پر گرے تلواروں اور مشین گنوں سے مسلح محافظوں نے فیصل بن مساد کو گرفتار کر لیا شاہ فیصل کو فوری طور پر حسبتال لے جایا گیا جہاں وہ جان بر نہ ہو سکے قتل کے وقت سعودی ٹیلیویجن کا عملہ موجود تھا جو اجلاس کی ریکارڈنگ کر رہا تھا جس میں پورے قتل کا واقعہ بھی ریکارڈ ہوا اٹدائی رپورنوں کے مطابق فیصل بن مساد ذہنی طور پر الجھاؤ کا شکار تھا اسے ریاض جیل میں منتقل کر دیا گیا تاہم بعد میں اسے بائشہ اور تصور کرتے ہوئے اس پر مقدمہ چلایا گیا شرعی عدالت نے 18 جون کو فیصل بن مساد کو بادشاہ کے قتل کا مجرم پایا اور اس کے چند گھنٹوں بعد سرعام اس کا سر کلم کر دیا گیا اس کے بائی کو ایک سال کے لیے قید میں رکھا گیا اور بعد میں رہا کر دیا گیا لاؤڈ سپیکر والی گاڑیاں ریاض میں گشت کر کے سزائے موت کا اعلان کرتی رہیں تاکہ حجوم چوک میں جمع ہو جائے فیصل بن مساد کو سزائے موت کے مقام پر ایک سپاہی لے کر آیا کہا جاتا ہے کہ وہ ڈگ مگاتے ہوئے اس مقام تک پہنچا سفید سوٹ میں ملبوس آنکھوں پر پٹی پہنے ہوئے فیصل بن مساد کا سر تلوار کے ایک وار سے کلم کر دیا گیا بیروت اخباروں نے منشیات کے استعمال کو قتل کا ایک محرک قرار دیا سعودی حکام کے مطابق یہ منصوبہ بندی کے تحت دانستہ عمل تھا ایسی افواہیں گردش میں رہیں کہ فیصل بن مساد نے قتل کی منصوبہ بندی کے بارے میں اپنی ماں کو بتایا تھا اور اس کی ماں نے یہ بات شاہ فیصل کو بتا دی تھی جس پر شاہ فیصل نے کہا اگر یہ اللہ کی مرضی تھی تو یہ کام ہوگا عرب میڈیا میں یہ بات گردش میں رہی کہ فیصل بن مساد امریکی ایجنسی سی آئیے کا آلہ اکار تھا بیروت کے اخباروں نے قتل کے تین محرکات بیان کیے لبنانی اخبار النہار نے اس کی ممکنہ وجہ شاہ سعود بن عبدالعزیز کا مزول کرنا بیان کیا کیونکہ فیصل بن مساد کی شادی شدہ سعود کی بیٹی شہزادی سیتہ سے اسی ہفتے ہونا تیہ تھی النہار نے یہ بھی لکھا کہ شاہ فیصل نے فیصل بن مساد کی بار بار شکایت کو نظر انداز کیا جس میں اس نے کہا تھا کہ 3500 امریکی ڈالر مہانہ علاؤنس اس کے لیے نہ کافی تھا جو اس قتل کا محرک ہو سکتا ہے ایک اور لبنانی اخبار البیرک نے لکھا ہے کہ قابل اعتماد سعودی ذرائع کے مطابق شاہ فیصل نے اسے شراب اور منشیات کی استعمال کی وجہ سے بیرون ملک جانے پر پبندی لگا دی تھی یہ بھی قتل کی ممکنہ وجہ ہو سکتی ہے